اسلام علیکم دوستوں دوستوں اسلام دین فطرت اور مکمل ذاپتہ حیات ہے یہ ایک بابقار زندگی گزارنے کا درس دیتا ہے عورت کے حسن و جمال کو اور اس کی زیب و زینت کو اللہ تعالیٰ نے اس کے شور کی دلی و بستگی اور توجہ کے لیے محدود کر دیا ہے تاکہ وہ اپنی ساری توجہ اپنی بیوی کی جانب مرکوز رکھے اور اس کی عورت غیروں کی حوصناک نظروں سے محفوظ رہے اسلام جب پردے کی تاقید کرتا ہے تو اس سے مراد ایک نہائید پاک اور صاف سوسائٹی کا قیام ہے اگر ہم اپنے چاروں اطراف نظر ڈالیں تو بہخوبی اندازہ کر سکتے ہیں کہ احکامِ الائی سے روگردانی سے کیسے کیسے بھیانک اور عبرتناک مناظر سامنے آ رہے ہیں مغربی دنیا خصوصاً یورپ اور امریکی معاشرے میں جہاں کسی قسم کے پردے اور ہجاب کا ہرگز کوئی گمان نہیں وہاں ہر طرف ہجان خیزی اور شہوت پرستی کا سامان ہو رہا ہے ایسے ایسے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں جن سے ہر وقت جنسی ہجان پیدا کیا جا رہا ہے اس کے نتیجے میں بیرہ روی بڑھتی جا رہی ہے اس بیرہ روی نے انسان کی خوابیدہ ہیوانیت کو جگہ دیا ہے اور انسان بے قید شہوت پرستی کا شکار ہو گیا ہے اس کے آساب اور نفسیات کے اندر ہجان خیز امراض پیدا ہو رہے ہیں ہمیں آئے دن مغربی میڈیا میں عورتوں پر دراندازی، ریپ اور ترہ ترہ کی ہیوانیات کی خبریں ملتی ہیں کچھ ایسا ہی حال ہمارے پڑوسی ملک بہارت کا بھی ہے جہاں آئے روز خواتین کی اسمدری کی خبریں میڈیا کی زینت بنتی رہتی ہیں یہ تمام نتائج اسلام کی جانب سے رائج پردے اور اس کی اہمیت کو بخوبی ظاہر کرتے ہیں لیکن ہمارے ہی معاشرے سے تعلق رکھنے والا ایک فرقہ ایسا بھی ہے جو خود کو مسلمان تو کہتا ہے لیکن اسلام کے برعکس یہ فرقہ عورتوں کے پردے اور شرم و حیاء کے نظریے سے بلکل انحراف کرتا ہے آغا خانی نامی اس فرقے میں پردہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے بلکہ آغا خانیوں میں عورتوں کو پردہ کرنے سے سختی سے منع کیا جاتا ہے اس فرقے کے جماعت خانوں میں منقدہ مجالس میں مرد و خواتین ایک ساتھ بیٹھے نظر آتے ہیں اسماعیلیوں میں ویسے تو بارہویں صدی عیسوی سے ہی عورتوں کو پردہ کرنے سے منع کیا جاتا رہا ہے البتہ بیسوی صدی عیسوی میں آغا خانیوں کے اٹھالیس میں امام نے اس حکم کو دوبارہ سختی سے نافذ کیا اسلام میں رائج پردے کے متعلق آغا خانی امام کا کہنا ہے کہ پردہ مذہب اسلام کا کوئی حصہ نہیں بلکہ یہ مسلمانوں میں اس وقت عام ہوا کہ جب دسوی صدی عیسوی میں عربوں اور ایرانیوں کی ثقافتیں آپس میں مدغم ہوئیں کیونکہ آلہ نسل ایرانی خواتین پردہ کیا کرتی تھی اور غلام عورتیں یا کنیزوں کو پردہ کرنے کا کوئی حق حاصل نہ تھا اس لیے ایرانی اشرافیہ کی تقلید میں مسلمانوں میں بھی پردہ عام ہو گیا اپنے اس زاویہ نظر کے تحت آغا خانی امام اپنے ماننے والوں کو پردہ نہ کرنے کی تاقید کرتے ہیں لیکن یہ تاقید کرتے وقت وہ پردے سے متعلق قرآنی آیات اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی احادیث کو مجرمانہ طور پر بھول جاتے ہیں پردے کے ساتھ ساتھ آغا خانی امام اپنے پیروکاروں کو شرم و حیاء اور ایک پاکیزہ زندگی سے بھی دور کرتے چلے آئے ہیں آغا خانیوں کے حاضر امام پرنس کریم آغا خان نے فوش فلموں میں کام کرنے والی ایک ایسی خاتون سے شادی کی جس نے ان سے طلاق لے کر ملین آف ڈالرز ہتھیائے اور دوبارہ عیسائی مذہب اختیار کر لیا مغربی تہذیب کے دلدادہ آغا خانیوں کے مذہبی پیشواہ کو اپنے بیٹے کے گے ہونے پر بھی کوئی اتراز نہ تھا نہ ہی انہیں اپنی بیٹی کے ایک کرسٹین سے شادی کرنے پر کوئی اتراز تھا سو ایسی لوگ اگر اپنے پیروکاروں کو پردہ نہ کرنے اور بیہیائی پھیلانے کا حکم دیتے ہیں تو اس پر تعجب کی کوئی بات نہیں البتہ ان ساب باتوں کا دین اسلام سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں اب اس پردے پر آتے ہیں جو یہ مذہب کرنے کا حکم دیتا ہے اور وہ ہے مردوں کا پردہ جی ہاں گزشتہ ادبار میں آغا خانی اپنا چہرہ ڈھاپا کرتے تھے البتہ عورتیں ایسا نہیں کرتی تھی آغا خانی مردوں میں چہرہ ڈھاپنے کا آغاز اس وقت ہوا جب بارہ سو اٹھاون عیسوی میں منگور رہنما حلاقو خان نے اسماعیلیوں کے مرکز کو فتح کیا اور یہاں بسنے والے اسماعیلیوں کو چن چن کر قتل کیا اسماعیلیوں کے تمام قلعے تباہ کرنے کے بعد حلاقو خان نے حکم جاری کیا کہ جہاں کوئی اسماعیلی نظر آئے تو اسے فوراں قتل کر دیا جائے اسماعیلی لوگوں کو قتل کرنا لوگوں کی مجبوری ہی نہ تھی بلکہ حلاقو خان کے فائز کیے گے گورنر یا کوتوال سے اس کا انعام بھی ملا کرتا تھا اب اسماعیلی حجرت بھی کہاں کرتے کیونکہ دنیا میں منگول حکمرانی تھی لہٰذا اسماعیلی مردوں نے اپنے چہرے کو ڈھاپ کر پوشیدہ رہنا شروع کر دیا بعد ازا حالات معمول پر آگئے اور اسماعیلیوں کے قتل کی مہم بھی بند ہو چکی تھی لیکن نقاب پہننے کی یہ عادت اسماعیلیوں میں ایک رسم بن چکی تھی جو نسل در نسل منتقل ہوتی رہی مجودہ دور میں اسماعیلیوں کا یہ پردہ تو باقی نہ رہا لیکن آغاخانی مرد آج بھی اپنے عقائد اور نظریات عام مسلمانوں سے پردے میں ہی رکھتے ہیں اور وہ اس پردے کو تکیہ کا نام دیتے ہیں کام کرنے والی جگہوں میں دفتروں میں بازاروں میں اور تعلیمی اداروں میں آپ کو کہیں بھی آغاخانی افراد نظر نہیں آتے کیونکہ روز مرہ زندگی میں یہ لوگ خود کو ایک عام مسلمان کے روپ میں ظاہر کرتے ہیں اور اپنے اسلام مخالف نظریات کسی صورت میں لوگوں میں ظاہر نہیں ہونے دیتے اسی لیے آپ کو اپنے ایڈ گد آغاخانیوں کے جماعت خانے ان کے ہسپتال اور سکول تو نظر آتے ہیں لیکن آغاخانی لوگ نظر نہیں آتے اور نہ ہی ان کا مذہبی لٹریچر یعنی کتابیں آسانی سے دستیاب ہوتی ہیں دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں اس کے مطلق کوئی بھی سوال ہو تو کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا پٹل بھی دبا دیں شکریہ